رحمان الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل میں ہوں ایمان فاطمہ اور آج جس بینک کی ہم لوگ ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ قسم کے ریبیٹ کارٹ اور ان کے اینول چارجز ان کے ایشو انس چارجز ان کے ریپلیسمنٹ چارجز ان سب چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گے تو آج ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کو ملے گی بینک الفلا کے ڈیفرنٹ کارٹس پہ اگر آپ نے میری ایٹیل کارٹس والی ویڈیو دیکھی ہو تو آپ نے دیکھو گے کہ بینک الفلا جو ہے وہ بہت طرح کے کارٹس جو ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں تو کیا ان کے ایشو انس چارجز ہیں آیا وہ ایشو انس چارجز لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں ان کے اینول چارجز کیا ہیں ان کے ریپلیسمنٹ چارجز کیا ہیں ہم ان سب کے بارے میں جو ہیں وہ آج ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ بھی لرننگ ہو رہی ہے تو ضرور میری چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا پلس اگر بہت سے لوگوں کے لیے اگر یہ ویڈیو ہرک کر رہی ہے تو آپ یقینا ان کو بھی آگے شیئر کر جئے گا تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس سے ہرک لے سکیں سو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے بینک الفلا کے تو سب سے پہلے اگر جس کارٹ کی ہم لوگ بات کریں گے وہ ہے کلاسک ڈیوٹ کارڈ جو کہ اس کے بینک الفلا جو اس کے issuance charges ہیں وہ 2900 پیس ہے فیدی ہیں اس کے انویل charges بھی 2900 پیس ہے فیدی ہیں ہائیور اگر آپ کا کسی وجہ سے آپ کو اپنا کارڈ ریپلیس کرانا پڑ جائے گا تو جو ریپلیسمنٹ ہے فی ہے وہ اس کی بلکل زیرو ہے فری ہے آپ اپنا کارڈ کسی بھی ٹائم ریپلیس کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم لوگ گول کارڈ کی بات کریں issuance fee وہ فی ہوتی ہے جب آپ کو کارڈ ایشو کیا جاتا ہے فرس ٹائم اور اس ٹائم جو آپ کی فی ہوتی ہے اس کے علاوہ اینول فی جو ہے وہ ہر سال کے بعد کر جاتے ہیں ریپلیسمنٹ کسی وجہ سے اگر آپ کو اپنا کارڈ جو ہے وہ ریپلیس کرانا پڑے تو اس ٹائم جو فی ہوتی ہے وہ اس کی ریپلیسمنٹ فی ہوتی ہے کلاسک میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر نیکسٹ ہم لوگ کارڈ دیکھیں تو وہ ہمارے بس ہے گولڈ ڈیبیٹ کارڈ اور گولڈ ڈیبیٹ کارڈ کے جو issuance چارجز ہیں بینک الفلا کے وہ 3800 پلس فی تی ہیں 3800 ہیں اور اس کے بات ہے جیسے جیسے چارجز اوپر جائیں گے اس کے جو کارڈ ہیں اس کے فیچرز بھی کچھ اسی طرح سے انہینسٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے اینول چارجز کے اگر ہم لوگ بات کریں تو وہ بھی 3800 ہے اور ریپلیسمنٹ چارجز اس کے نہیں ہیں بینک الفلا کے اسی کیٹیگری میں اگر ہم لوگ تھرڈ کارڈ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے یونین پے کو بیش درہ بیسک سا کارڈ ہے اور اسی وجہ سے اس کے چارجز پہ اس حساب سے کم ہے یونین پے کو بیش میں بھی ہمارے پاس ایک کلاسک کارڈ آ جاتا ہے اور ایک گولڈ کارڈ آ جاتا ہے جو ہمارے پاس کلاسک کارڈ ہے اس کے issuance چارجز 2300 پلس فی دی ہو جائیں گے اینول چارجز بھی اتنے ہی ہوں گے لیکن اس کی ریپلیسمنٹ فی بھی ہوگی جب آپ نے اس کارڈ کو ریپلیس کروانا ہوگا تو 1300 پلس فی دی آپ کو اس کے چارجز بھی پی کرنے پڑیں گے اسی طرح یونین پے کو بیش میں گولڈ کارڈ جو ہے ہمارے پاس اس کے جو ہیں وہ 2500 چارجز ہیں پلس ہمارے پاس اس کا فی دی بھی ہوگا اینول چارجز بھی سیم ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ریپلیسمنٹ چارجز ہیں وہ 1600 پلس فی دی ہوگا ان سب کارڈ کے علاوہ اگر آپ نے میری ایٹی ایم کارڈ کی ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھیں آپ جا کے تو آپ کو بتا چلے گا کہ اس کے ڈیفرنٹ کارڈ اور اس کے فیچرز کیا ہیں کیا ڈیفرنٹ ہیں کیوں اتنے چارجز ہیں تو وہ آپ کو کافی جیزوں میں ہلپ آؤٹ ہو جائیں گے اسی میں اگر ہم لوگ نیکسٹ کارڈ دیکھیں تو ہمارے پاس آج جاتا ہے پہچان ڈیبیٹ کارڈ جس کے چارجز ہیں ہمارے پاس 3800 پلس فی دی اور اس کے اینوال چارجز بھی سیم ہیں ہمارے پاس 3800 پلس فی دی 3800 بنک کے چارجز ہیں اور اس کے پر فی دی ہے جو کہ گورنمنٹ اکاؤنٹ میں جائے گا اور ریپلیسمنٹ فی نہیں ہے اسی طرح پلاتینم ہے پلاتینم میں بھی ہمارے پاس 7000 پلس فی دی چارجز ہیں اور اس کے اینوال فی بھی 7000 پلس فی دی ہے اس کے پاس ہمارے پاس جو نیکسٹ سب سے مطلب لیول کا ہائی لیول کا جو ورڈ کلاس کارڈ ہے وہ ہے سگنیچر ڈیبیٹ کارڈ ہے اس میں آپ لوگ نویزا بھی ایشو کر آ سکتے ہیں ماسٹر کارڈ بھی ایشو ہو سکتے ہیں اس کے رویشنز چارجز ہیں وہ 18000 پلس فی دی ہیں 16% فی دی ہے 18000 چارجز ہیں یہی اس کی اینوال چارجز ہیں اور اس کی ریپلیسمنٹ فی نہیں ہے اس کے علاوہ جو بینگل فلا کا کارڈ ہے وہ ہے گولڈ کارڈ یا اس کو دیجیٹل بندل بھی کہتے ہیں اور اس کے اگر ہم لوگ پر یر کے چارجز دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہیں 1000 پلس فی دی اور اسی طریقے سے پی پاک کارڈ ہے جس کے چارجز ہیں ہمارے پاس 2400 پلس فی دی اور اس کے اینوال چارجز بھی سیم ہیں اور اس میں ہمارے پاس ریپلیسمنٹ فی نہیں ہے ریپلیسمنٹ فی صرف میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ جائیں گر آپ کے پاس یونین پے میں دو کیٹیگریز ہیں گولڈ کارڈ اور کلاسک کارڈ اگر وہ کارڈ ہیں اس کی آپ کو ریپلیسمنٹ فی پے کرنی پڑے گی دروائیس نہیں کرنی پڑے گی اسی طرح بینگل فلا جو ہے وہ فورن کرنسی میں بھی آپ کو ڈیبیٹ کارڈ ایشو کر رہے ہیں جو کہ ہے US ڈالر میں اور اگر آپ نے وہ کارڈ جو ہے وہ ایشو کرانا ہے یا اس کے جو اینوال چارجز ہیں وہ 15 ڈالرز ہیں پلس اس پہ فی دی ہوگا جبکہ ریپلیسمنٹ چارجز جو ہیں وہ اس کے صرف اور صرف 5 ڈالرز ہیں سگنیچر کارڈ ہے اگر آپ گولڈ کارڈ جو ہے وہ ایشو کرائیں گے تو اس کی ایشوانس فی جو ہے وہ بلکل فری ہے یہ کارڈ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ جو آپ کو ایشو ہو رہا ہوگا لیکن اس کی جو اینوال چارجز ہیں وہ 3800 پلس ایفی دی ہیں سیمیلرلی اگر آپ سگنیچر کارڈ ایشو کرتے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ تو اس کی ایشوانس فی جو ہے وہ دیفنیٹی وہ لیں گے جو کہ 18000 پلس ایفی دی ہے اس کی ایشوانس بھی فری نہیں ہیں اور اینوال فی جو ہے وہ بھی 18000 پلس ایفی دی ہے تو یہ ایک کافی ڈیٹل ویڈیو تھی بینک سالا کے ڈیفرنٹ کارڈ پہ سامنے آپ کو پکچرز شو ہو رہی ہوں گی آپ اس میں سے دیکھ لیجئے کہ آپ کا کون سا کارڈ ہے اور آپ کی کارڈ کی کیا فی ہے اینوال جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوگی اور کس طرح سے ڈیڈکٹ ہوگی وہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا چکی ہوں میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں مزید کسی بینک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ